ابھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل چھوٹی بڑی ہر پلپل کی جانکاری کے ساتھ میں ہوں پریم بات پہ ہی ٹوٹی فٹی آواز میں خبروں کو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں ہر خبر کو آپ سیئر کرتے رہیں تاکہ لوگوں کو جانکاری ہو سکے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا لوگ جمعہ داری اپنی نبھا رہے ہیں کیا کس کو کہاں پہ نیائے مل رہا ہے اس وجہ سے میں جانکاری کو لے کر اپاست ہوں ہم اپنے چینل کے ساتھ سامنے تصویر دیکھ رہے ہیں ایک بیٹی اور اس کے پتا کی معاملہ جو آ رہا ہے جنپت سیتا پر کے تھانہ ریوسا کی گرام پنچائت راجہ پر کلا کے مدرہ بارن پروا کا ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس کے گھر پہ کھڑا ہوں لائپ کبریج کے ساتھ آپ کو میں اسپیکٹ دکھائی دے رہا ہی ہیں وہ تصویریں اس ماں بیٹی کی اور پتا کی ہاتھ میں اپنی کیسن ہے ہم پوری بات کرتے ہیں جبکہ سرکار سمان کرتی ہے مہلاؤں کی سرچہ کی بات کرتی ہے اور تین طلاق کا معاملہ سماج میں پرکاس میں آیا ہے جو سماجی چرچہ کا بھی ساہ بنا ہوا ہے بات کرتے ہیں روبرو کراتے ہیں اپنے چینل کے ساتھ کیا نام ہے آپ کا واری صلیب یہ آپ کی کون ہے کیا نام ہے آپ کا پرمین کیا ہوا ہے معاملہ کون طلاق نے دیا کیا نام ہے شاہد کہاں کا نیوازی ہے بستی پروہ اچھا تھانہ کون لگتا ہے اس کا تھانگاؤں تو طلاق پہ تو سرکار کافی شکنجہ کسے ہے اس کے باوجود طلاق دے دیا تو آپ نے تھانہ میں ریپورٹ کی وغیرہ نہیں کی تو پلیس نے کیا کاروے کی اچھا آپ کا تھانہ ریپورٹ کیا اچھا آپ کا تھانہ ریپورٹ کیا لگتا ہے لیکن جو آپ کی لڑکی بیائی تھی وہ تھانہ تھانگاؤں میں لگتی ہے تو اس کی ریپورٹ آپ نے کہا کی پہلے تھانگاؤں میں دیا رہا ہے اپلیکیشن چار آدمی سمجھوٹا دیکھا ہے دونوں ہیں سمجھوٹا دیکھا ہے پھر لڑکی کہاں بیدوائی دیا لڑکی پھر ہوا گئے پھر مارن پیٹن تب جو سا تھانہ میں اپلیکیشن لگایا کتنے ورث پہلے آپ نے سادھی کیا تھا ڈھائی سال ہو گیا ڈھائی سال ہو گیا کوئی بچے ہو گیا رہا ہے کتنے سال کا ہے دس ماہ کا وہ کس کا لڑکا ہے ساہد کا جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا پوری ترکیشن ہمارے چینل کے ساتھ کی آج کے قریب دھائی ورث پہلے اپنی حیشت کا انصار دان دہے دے کر کے انہوں نے شادی کی تھانہ تھان گاؤں کے ساہد بگستی نیوازی بگستی پروہ کے نوازی کیا نام ہے پاریس علی ساہد کے ساہد کے پتا جی کا نام مہید دین ہے جن سے انہوں نے شادی کی تھی لیکن اپنی حیشت انصار دان دہے دے کر شادی کی لیکن اس کے بعد اس کے ایک لڑکا بھی ہے جیسا کہ ویڈیو میں بتایا گیا ہے پوری طریقے سے اور تھانے میں اپلیکیشن بھی دی لیکن کہیں آج دردر کے لیے نیائے کے لیے بھٹک رہی لیکن نیائے نہیں ملہا پولیس والے انہوں کیا کہا تھانہ تھانگاؤں پرباری سے نہیں ملے جو مالک ہیں تھانے کے ارے کیا نام ہے تھانے کا سپاہی کا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پوری طریقے سے کہ جہاں پہ کانون کے رچھک ہی بن ہے بھچہ کا اس کو نیائے کی درکار اور قانون کا پارٹ پڑھاتے ہیں اوچھتکاری اور نیام اور قانون کا پارٹ پڑھاتے ہیں اس کے باوجود حرکہ دیا جاتا ہے یہ ذکرہ ویڈیو میں تصویروں کے مادہم سے بتایا جا رہا ہے تو آپ کو نیائے نہیں ملا تھانہ تھانگاؤں کا معاملہ ہے جو بھگا دے رہے ہیں یہ ہے معاملہ تھانہ تھانگاؤں کی پولیس کا جو ہمیشہ سرکھیوں میں بات بھی نہیں کی جیسا کہ جب ان کے فون نمبر سے بات کی گئی تو انہوں نے ٹھیک سے بات نہیں کی اور فون کارڈ دیا گیا پوری جانکاری بھی نہیں دی گئی اس بابت جب بات کی گئی جب یہاں پر موقع پر کبریج کے لیے آیا گیا اور یہاں پر جب بات کی گئی تو رام پرکاس نے پوری طریقے سے وہ اپنے کارنامے سے سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں ہمیشہ جیسا کہ جو لوگوں کی جمانی چرچہ کا برسے بنے ہوئی ہیں چھتر میں آئے دن کئی کانڈ ہو چکے ہیں لیکن وہ پروہاوی کاروائی نہیں کرتے ہیں اور یہ دردر کے لیے بھٹک رہی ہے نیائے کے لیے یہ تھانہ تھانگاؤں کا پروہاری جو رام پرکاس ہیں ان کے پولیس کے کارنامے